گندم بہران کے ذمہ دار کون؟ ایف آئی اے ریپورٹ میں انکشافات لاہور نیوز نے حقائق پر مبنی ریپورٹ حاصل کر لی عمران ملک ریپورٹ کریں گے ملک میں گندم بہران پر تہلکہ خیز ریپورٹ لاہور نیوز نے اعداد و شمار پر مبنی ریپورٹ حاصل کر لی ذرائع کے مطابق محکمہ خوراک پنجاب نے بیس و انیس میں چالیس لاکھ ٹن کی بجائے تینتیس لاکھ ٹن گندم خریدی گندم ٹارگٹ سے اٹھارہ فیصد کم خریدی گئی پاسکو نے بھی بارہ لاکھ ٹن گندم خریدنے کی وجہ سات لاکھ ٹن گندم خریدنے پر اکتفا کیا اور اس طرح پاسکو نے ٹارگٹ سے چالیس فیصد کم گندم کی خریداری کی ذرائع نے مزید بتایا کہ سندھ حکومت کی جانب نہ خریدنے سے بہران پیدا ہوا بہرانی کیفیت میں سندھ حکومت نے پاسکو سے گندم حاصل کی جس کے بعد ملک میں گندم کے زخائر کم ہو گئے اسی طرح اس وقت کے سیکریٹری خوراک پنجاب نسیم صادق نے فیڈ میلوں کو مئے میں آٹھ لاکھ ٹن گندم خریداری کی اجازت دی سابق وزیر خوراک پنجاب سمیولا چودری نے فیصلے کو ٹھیک قرار دیا اور کہا کہ ہمارے پاس گندم کے وافر زخائر موجود ہیں ذرائع نے بتایا کہ فیڈ میلوں کی جانب سے خریدی جانے والی گندم کے زخائر اگست اور ستمبر میں استعمال ہونے تھے اس کے بارکس محکمہ خوراک کو اگست میں ہی سرکاری گداموں کے دروازے کھولنے پڑے جس کی وجہ سے بہران پیدا ہوا نیشنل فوڈ سیکیورٹی بروقت مانرٹنگ نہ کر سکی سیکیورٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی آشم بھوپلزہی کی ناہلی کے وجہ سے بروقت امپورٹ کا فیصلہ نہ ہوا جس کی نشاندہی جون بی سو انیس کی ریونیو میٹنگ میں فلور ملز اسوسییشن اور سندھ فوڈ کے نمائندگان نے بھی کی بعد ازان جنوری بی سو انیس میں تین لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی جو مناسب وقت نہ تھا ذیرعظم نے ایف آئی ایک افیکٹ اینڈ فائنڈنگ کے احکامات دیئے پچیس اپریل کو فرانزک ریپورٹ کے بعد ذیرعظم سزا اور جزا کا تائین کریں گے سابق سوائی وزیر خوراک سمیولا چودری کا کہنا ہے کہ وزارت سے رضا کا آرانہ طور پر استیفہ دے چکا اور احتساب کے لیے تیار ہوں دوسری جانب سابق سیکرٹری نسین صادق نے بھی احتساب کے لیے احتساب کے لیے اہتا چھوڑ دیا مرکزی چیئرمن فلور ملز اسوسییشن آسم رضا نے ریپورٹ کو مکمل طور پر تسلیم کیا اور کہا کہ قصورواروں کو سزا ضرور ملنی چاہیے کیمرمن ساجد علیاس کے ساتھ عمران ملیک لاہور نیوز